جناب صدر ڈوم چوتھی عبد الرحمان جنرل سیکٹری جناب مداع حسین صاحب ایڈیشنل جنرل سیکٹری کامران احمد راجہ صاحب فنانس سیکٹری محمود احمد صاحب پریس سیکٹری جابن نواز صاحب اور جتنے بھی اس اسوسییشن اس اسٹیٹ ایجنڈ کے جو اگزیکٹیم مبران ہیں ان کا میں تیہ دن سے شکریہ دار کرتا ہوں کہ آج وہ گوری گرین کے وہ سارے معاملات جو کہ وہ سارے پرشانکون معاملات جو کہ آلاسٹ پانچ سے چھے سے سات سالوں سے کچھ الانٹیوں کے تھے کچھ ڈیویلمنٹ کے تھے کچھ مقلب اور بندوں کے بھی تھے جیو کہ ایک بہت دیر کی میٹنگ کے بعد چار پانچ گھنٹوں کی میٹنگ کے بعد اس نتیجہ پر ہماری جو آپس میں ہمارے جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے وہ میٹنگ اس چیز پہ ختم ہوئی ہے اس کے کچھ نقاط وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے جو کہ ٹرانسفر فیز کا لاسٹ ٹیم یہ لاسٹ دنوں سے ایشو چل رہا تھا وہ ڈیلر ٹو ڈیلر جو بلارڈ ٹرانسفر ہوگا وہ فری ہوگا اس کے بعد اگر ڈیلر ٹو ڈیلر اگر پلارڈ یا جن لوگوں کا بھی اگر کوئی دوسرا کلائنٹ آ جاتا ہے اگر ڈیلر اس کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہے تو ڈیلر کی فیز ٹوٹلی ماف ہوگی ہے اور ان ڈیلروں کی یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے بینیفٹس ہیں ان لوگوں کے لیے یہ ہم نے بینیفٹس نکالے ہیں جو گوری اسٹیٹ ایجنٹ اسوسییشن گوری ٹون اسلام آباد جی ای اے سے اثرائز ہوں گے جو ہماری ڈیلمنٹ چارجز کا جو ایشو چل رہا تھا وہ جو پندہ ڈیلمنٹ چارجز دینا چاہیے دے 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 جس کا نہیں دے دے وہ نہ دے کوئی مسکنا نہیں جب ہم ڈیلمنٹ کر لیں گے اس کے بعد وہ دے دیں گے اگر کوئی ڈیلر یا کسی کا جو ڈیلر اسوسیییشن یہ جو ہے اس سے اس کا ذاتی پلارٹ ہے یا کوئی کمرشل پلارٹ ہے جس سے دفتر بنانا ہو یا گھر بنانا ہو تو وہ بلکل ہم اس سے ایک ڈیلمنٹ چارجز نہیں لیں گے نہ ڈیلمنٹ چارجز نہ پوزیشن چارجز کسی قسم کا بھی ہم اس سے ہم چارجز نہیں لیں گے اکتیسو بتیسو پلارٹوں کا مسئلے کا اشکو ہوگا ہے وہ لاک ڈونٹ جو کہ بوری فور اے اور فائی اے میں لاک ڈونٹ چل رہا ہے اس کے فوراں بعد جو کیونکہ ان پلارٹوں کا ہم نے پوزیشن کافی کا دے بھی چکے ہیں تو اس کے انشاءاللہ پوزیشن کے لیے یہ فوراں طور پر جس میں راجہ صاحب بھی ہوں گے ریمان صاحب بھی ہوں گے میں بھی ہوں گیا یہ بوری اس کے ڈیجنز کے اور بھی ازراعت ہوں گے وہ ہم خود جا گئے ادھر جتنے بھی مارے لاٹیز ہوں گے جن کو کافی ہم نے قبضہ دے دی ہے ان کو ہم اس دن یہ لاک ڈونٹ کے فوراں بعد ایک ترید دیں گے ایک دو دن کے بعد ہم وہ قبضہ دیں گے فیس سیون اور ایڈ کا جو کام ہے جو ڈویلمنٹ کافی ٹائم سے رکی ہوئی ہے اس کا بھی انشاءاللہ بقاعدہ یہی جو بوری کا راپن ختم ہوتا ہے اس کے فوراں بعد ہم اس کا ڈویلمنٹ کا کام سٹارٹ کروا دیں گے ایک سے دو ہفتے کا اس کے بعد ہماری جو گوری گرین کی کمپنی ہے وہ پراپر ریجسٹر ہے اب جتنی بھی گوری کی زمین ہے وہ ہم گوری گرین کے نام ٹرانسفر کروائیں گے جو راجہ صاحب ریمان صاحب کے نام ہے میرے نام ہیں وہ ہم گوری گرین کے نام ٹرانسفر کروا دیں گے اور جتنے بھی گوری کے معاملات ہیں اس کا میں پابان دوں کہ اس کو میں انشاءاللہ کلیر کروں گا اور اس کے بعد جتنی بھی پیچھے انویسٹر کی فیز ایڈ کی جو اوپن فائلیں تھی مثلا جو ہمارے ڈیلر بھائیوں کے نام تھی اوپن فائل میرے پاس پڑھی ہے تو وہ فوراں آپ اس کیوں کو ٹرانسفر کروائیں اور وہ بالکل جو اس کی ٹرانسفر فیز ہے اس کا بھی ہم ایک روپیہ نہیں لیں گے اس کے بعد جو یہ جوگیوں والی جگہ ہے جو چھوپنسو اور پچھپنسو نمبر ہیں وہ انشاءاللہ این سے فیلوگر ہم ڈیولمنٹ سٹارٹ کر دیں گے اس کے بعد فورسی ٹو فیس سیون اور ابو بکر بلاک میں جو فیس سیون کا پورشن ہے اور فورسی ٹو کا جو سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے اس میں ایک مسئلہ پانی کا بھی ہے تو انشاءاللہ ہم وہ جو پانی کا مسئلہ ہے وہ بھی ٹیول کی ٹیول کے لیے جگہ دیں گے اور این سے پہلے پہلے جگہ ٹیول کا تھائین کر کے اس کام سر دیں گے باقی فیس فور ا کے لیے فور ا کے رائشیوں کے لیے اور فور ب کے پانی کا مسئلہ ہے ان کے لیے ہم ایک فیلٹریشن پلانٹ بھی جلد انشاءاللہ گوری ٹون فیس کول میں لگائیں گے جدر سے عام جو رائشی ہیں عام جو ہمارے موقین ہیں اُدھر کے ان کے لیے مسئلہ ہوں آخر پہ میں یہ چیز ایک دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جتنے بھی بینیفیٹس ہیں یا جتنے بھی ایک پیکجیز ہیں یا جو بھی ہم خالصتاً یہ جو چیز ایک چیز ہم نے جو آپ لوگوں کو یہ گفت کر رہے ہیں تو یہ صرف اور صرف جو گوری اسٹیٹ ایجنٹ اسوسییشن گوری ٹون اسلام آباد جی ای ڈبل اے ہے اس میں جتنے بھی ڈیلر میرے کے بات سن رہے ہیں میرے بھائی ہیں سارے تو یہ فوری طور پہ یہ جو اسوسییشن ہے اس سے ریجسٹرڈ ہوں تاکہ یہ جتنا بھی جو آگے سے فیوچر میں جو بھی بینیفیٹس ہوتی ہیں جو بھی ان کو کچھ چیزیں ہم چھوٹ کرتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں باقی اللہ تعالی ہم سب کا عامل ناصر ہو